موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرگرام سیاست و ریاست میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کی میزمان نرم چودری اور آج ہم پرگرام سیاست و ریاست میں بات کریں گے مواشی اداد و شمار کے حوالے سے مواشید کے حوالے سے کہا جوارے ایک فاکتہ تریکن صاحب کی حکومت بہت زیادہ قابض سے اور کوشش کر رہی ہے کچھ سرویس بھی سامنے رکھے جاتے ہیں کہ یہ مواشی اداد و شمارے جن کے اداف حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں گائی جو کی تو ہی ہیں اور آپ عوام جو ہیں عام عوام شدید پریشانی سے دو چار ہیں کیا سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے منتقب قیدہ چوتھے وزیر خزانہ شکترین صاحبی میں گائی کو انٹرول کرنے بھی ناکام رہی ہیں مواشید کے حوالے سے جو باتیں کی گئی تھیں جو ٹارگرز اچیف کرنے تپاکتہ طریقہ انصاف کی حکومت نے اپنے تین ساتھ مکمل کرنے کے بعد بھی جو ایک سرویس جاری کیا اس حوالے سے کیا حقیقت پر مبنی معاملات ہیں میرا پینل بہت ہی انٹرسٹنگ ہے آپ کا تعرف کرواتی چلو میں جو موجود ہیں بہت ہی مشہور و معروف مہرے مواشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سکائب پر مجھے جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا میرے ساتھ موجود ہے پاکتہ طریقہ انصاف کسی نے راہ دوما شوکت بسرا صاحب بسرا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سب سے پہلے ڈاکٹر شاہد حسن صاحب آپ کی طرف آتی ہوں مواشی آداد و شمار اور جو اہداف حاصل کرنے تھے باکتہ طریقہ انصاف کی حکومت نے اور جو سرویس سامنے رکھے گئے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ٹارگٹس اچیف کرنے تھے باکتہ طریقہ انصاف کی حکومت نے وہ تین سال گزرنے کے بعد ان کو کسی حد تک اچیف کر سکی ہے بات یہ تھی کہ تحریک انصاف نے جو اپنا انتخابی منشور بنایا تھا اور انتخابات سے پہلے جو دس نکاتی حکمت عملی تھی وہ پاکستان کی تیز رفتار معاشی ترقی کی زامن تھی اس سے معیشت بھی ترقی کرتی قرضوں کا حجم بھی کم ہوتا عوام کی صورتحال بھی میں بھی بہتری آتی اس میں قطع کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے بہت ہی شاندار جو ہے منشور اور دس نکاتی حکمت عملی جو سب سے عام نکتہ اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ اقتدار میں آنے کے سو دن کے اندر ہم عدل پر انصاف پر مبنی ایک ٹیکسوں کی پولیسی نافذ کریں گے وفاق بھی اور صوبے بھی جس میں یہ ہے کہ ہر قسم کی عام پر ٹیکس لگائیں گے انڈائریک ٹیکس نہیں ہوں گے معیشت کو تستافیزی بنائیں گے ایمنسٹری جو ہے وہ نہیں دی جائے گی اور تبانہی کے شبے میں اصلاحات لائیں گے اس پر عمل نہیں ہوا اس کے نتیجے میں جو معیشت کی صورتحال ہے وہ میرے خواہد سے اس وقت کمزور بنیادوں پر استوار ہوئی ہے مہنگائی جو ہے وہ زیادہ ہے معیشت کی شہرہ نموسست ہے اور جو قرضوں میں پاکستان کے اضافہ ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے میں صرف ایک فگر آپ کو بتا دوں تاکہ عوام کو پتا چل جائے کیا پوزیشن ہے اس حکومت کے تین سال میں جو ملکی قرضے بیرونی قرضے اور ذمہ داریاں اس میں اٹھارہ ہزار عرب روپے کا اضافہ ہوا ہے اٹھارہ ہزار عرب روپے اور آزادی کے ترے سٹھ سال کے بعد تیس جون دوہزار تہرہ کو جب جو مجموعی قرضے تھے وہ ہی تھے سولہ ہزار چار سو تو جو ٹوٹل مجموعی قرضے اکھٹے ہوئے تھے چھانسٹھ برسوں میں وہ ہم نے تین برسوں میں اس سے زیادہ اضافہ کر لیا اس میں بیرونی قرضوں کا بہت بڑا دخل ہے وہ پچانوے عرب ڈالر پر ان کو ملے تھے اس وقت جو ہے نا ایک سو بائیس عرب ڈالر پر تیس جون کو ہو چکے تھے تو ستائیس عرب ڈالر کا اگر اضافہ ہے یہ سارے عادت دشمار اسٹیٹ بینک کے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نو عرب ڈالر سالانہ کا اضافہ ہوا ہے پچھلی حکومت کے دور میں جو تھا وہ سات عرب ڈالر سے کم تھا اور پیویس پارٹی کے دور میں جو تھا وہ پانچ عرب ڈالر سے کم تھا اس سے تو تقریباً دگنے کے قریب آ گئے تو مہنگائی بڑھ گئی اور آپ نے دیکھا کہ سوائے اس کے کے ریمیٹنسز بڑھی ہیں لیکن ریمیٹنسز تو آپ کو بھی پتا ہے کہ انکم ڈیکس آرڈیننسز تو گیارہ چار سے آتی ہیں بڑی خرابی آئی ہے بیرو نے سرمایہ کاری گل گئی ہے یہ میں آپ کی اسٹیڈوین کی ریپورٹ بیرو نے سرمایہ کاری گل گئی ہے ہماری اور جو تیزارتی خسارہ ہے وہ چودہ مہین کوئی آتیس ارب ڈالر جو ہے وہ اس کا ہوا ہے جو کہ پچھلے سال سے اسی مدت سے ساڑھے گیارہ ارب ڈالر زیادہ ہے اور اس سال جاری حسابات کے خسارہ جس کو پہلے ہم مصبت کی بات کر رہے تھے وہ دس ارب ڈالر پر جا رہا ہے اسے دو فیگر آٹ دے دوں کہ روپے کے قدر تین سال میں جو گری ہے وہ ہے چوالیس روپے پینتالیس روپے فی ڈالر آپ اس کو پچھلی حکومت اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ مئی سے اب تک یعنی تین سال کے بعد اب مئی سے اب تک چار مہینے میں پندرہ روپے ڈالر گر گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اس دوران میں ہوا ہے اس کا پچھلی حکومت کی اکار کردیس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ موٹے موٹے آتا تشکرمار میں نے آپ کو پیش کر دی ہے ٹھیک ہے مطلب یہ جتنے بھی معاملات اور باتیں آپ نے پوائنچ سامنے رکھی ہیں خسارے کے حوالے سے شکرم بسہ صاحب کچھ باتیں اگر آپ نے شاہد حسن صدیقی صاحب کی سنی ہیں بہت سارے منظوموں پر عمل بھی نہیں جو خسار ہے اس حوالے سے انہیں نے کافی عداد و شمار پیش کی ہیں شکرم بسہ صاحب بہت آس اور امید کے ساتھ پاکتاً طریقہ انصاف کی حکومت کو عوام نے ووٹ دیا تھا اور بڑا وقت اور انتظار بھی کیا ہے لیکن اب مہنگائی عوام کے بس سے باہر ہو گئی ہے اس کو برداشت کرنا شکرم بسہ صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں یہ بالکل مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے عرم میں شاہد صدیقی صاحب کو تو نہیں سن پایا مہنگائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے لیکن گزارش یہ ہے کہ ہمارے لیے ریل چیلنج جو ہے وہ مہنگائی ہی ہے اور ظاہر ہے کہ ستر سال طریقہ انصاف حکومت میں نہیں رہی نہ کبھی عمران خان پاکستان میں حکومت میں رہے ہیں تو چیلنج ہے ہمارے لیے اور اس کے لیے ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو کس طرح ریلیف دیں کیونکہ اس وقت جو پبلک ہے انڈوٹرلی میں عوامی آدمی گلی مولے کا کارکن ہوں کہ آم ضرورت زندگی کی جو چیزیں ہیں روٹی آٹا ہے چینی ہے گی ہے دال ہے پیٹرل ہے بجلی ہے گیس ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں عوام اس کی مہنگائی کی وجہ سے ظاہر ان کو ایشوز ہیں اچھا اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو ستر سال میں جو حکمران رہے کیا جو مہنگائی کبھی بھی جب بھی حکمران آئے کیا مہنگائی کم ہوئی بلکہ بڑھتی گئی اب ہم نے جب آئے ہمارے پاس خزانے خالی تھے دارے تباہ و برباد تھے کرد ستارنے کے لیے کرد لینا پڑ رہا تھا تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں کہ ہم لوگوں نے کوشش کر رہے ہیں اسی لیے اس مہنگائی کو کانٹر کرنے کے لیے ہم نے احساس پروگرم لانچ کیا ہے یوتھ لون پروگرم لانچ کیا ہے ہیلس کارڈ لانچ کیا ہے اور اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کاؤوٹ جیسی جو آفت ہے جس نے دنیا کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے بڑی بڑی جو اکانومیز تھی وہ آپ کو پتہ ہے بالکل بکھر گئی ہیں امریکہ دیکھ لیں جو اور ممالک دیکھ لیں لندن دیکھ لیں انڈیا آپ کے ساتھ ہے اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو عام آدمی ہیں خاص طور پر جو غریب آدمی ہیں جو کے اصل ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کریں تو دیفنیلی ان دنوں میں یہ ڈالر اوپر گیا ہے اور اس وجہ سے بھی ایشوز آئیں گے لیکن میں پورا امید ہوں کہ جس طرح پرائیم نیسٹر نے یہ چیلنج دے رہا ہوا ہے کہ یہ تحصیل نیول تک ہماری جو پرائیس کنٹرول کمیٹیاں ہیں ماجیسٹریٹ ہیں ہمارے جو پبلک ریپریزنٹیٹیو ہیں سب لوگ آن بورڈ ہیں اور ہمارے لیے ریئیل چیلنج ایک اور بھی ہے جو خود سختہ مہنگائی ہے اور جو زخیرہ اندوزی ہے جس وجہ سے زیادہ مہنگائی ہوتی ہے اور آپ یقین مانیں گے میرا حرونہ باز پھوٹا باز کے اندر بہت سارے لوگوں پر چھاپے مارے گیا انتظامیہ نے مارے جن میں ہمارے ایسے لوگ بھی تھے جن کے ہمارا تعلق تھا ہم نے کہا بہت شک بوٹر سپورٹر ہیں آپ ان کے خلاف کاروائی کریں بالکل مقدمے درج کریں جو لوگ عوام کے لیے آسانی پیدا نہیں کر رہے اور اس موقع پہ بھی عوام کو ذریعل و رسوہ تر رہے ہیں ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے انشاءاللہ ایسے ریل چیلنج میں ڈیجٹس میں عداد و شمار میں نہیں پڑتا بات صرف اتنی ہے کہ عداد و شمار اوپر سے سٹاک ایکسچینج بھی بہتر ہے ہماری ایکسپورٹس بھی بہتر ہیں فورنڈ ڈیزرڈ بھی بہتر ہیں لیکن یہ اس وقت بہتری نظر آئے گی جب نیچے جو عوام ہے جن سے کل ہمیں پہلی محلوں میں ووٹ لینے جانے ہیں جنہوں نے کل دکانوں پہ جا کے توسار صرف لیتے ہیں جب مجھے وہ کہیں گے کہ شوقت بسرا مہنگائی میں کمی آئی ہے کوئی بہتری آئی ہے ہمارا روزگار بڑھ رہا ہے اس لیے ابھی تک تو وہ ہمیں آواز جو ہے ابھی ہمارے کانوں میں نہیں پڑھی میں تو گلی محلے میں جاتا ہوں اور کچھ ہی کہتے کہتے ہیں عمران خان صاحب کی آنیسٹی پہ ان کی کمپیٹنسی پہ ان کی ایمانداری پہ ان کی لگن پہ کانسنٹریشن پہ کوئی شکو شبہ نہیں ہے اور ایک ایلا آدمی ہے جو مافیاز کے خلاف لڑ رہا ہے ہم سب ساتھ کھڑے ہیں لیکن ان مافیاز کو کنٹرول کریں اپنی انتظامیاں کے ذریعے جس کے ذریعے دیکھا آپ نے ہم نے بہت سارے ہمیں باتیں بھی سننی پڑیں آپ نے چار کی سیکرٹری بدل دیئے چار آئیز بدل دیئے دیپٹی کمیشنرز بدل رہے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں یہ جو مہنگائی کا جو سامب بن کے ہمارے سامنے کھڑا ہے اور عوام کو پریشان کر رہا ہے اسے ریلیف میں عوام شاکب السلام بڑے پوائنٹس ہیں بہت ہی اہم نقطیں ہیں بہت ہی آپ کی پولیسیز ہیں جن پر مجھے آپ سے بات کرنی ہے پی ایم ڈی کے حوالے سے بھی معاشی ختل کے حوالے سے بھی بات کی جاری ہے اس پولیسی کو بھی ریجیکٹ کیا گیا ہے کہ معاشی ختل بند کریں صحافیوں کا لیکن ڈاٹس صاحب یہ جتنی بھی باتیں شکر بسرہ صاحب نے کہیں ہیں کہ یہ پہلے سے مہنگائی ہے پاکستان طریقے صاحب کی حکومت مہنگائی نہیں لے کر آئی ہے یہی بات پچھلے تین ساتھ سے بڑے زورشوڑ کے ساتھ بولی جا رہی ہے کہ ہمیں خزانے خالی ملے ہیں مافیاز کا پورا کنٹرول ایک جال بچا ہوا ہے اسی لیے ہم اس کو اوورکم کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں تو سر کیا پانچ سال آپ سمجھ رہی ہے کہ اسی چیز کو اوورکم کرنے کے گزر جائیں کہ پاکستان طریقے انصاف کے ڈاٹس صاحب دیکھئے پہلے میں آپ سے ایک بات بتا دوں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو شوکت بسرہ صاحب نے باتیں بتائی ہیں یہ حوصلہ افضاء مجھے نظر آتے ہیں لیکن میں دو باتیں پہلے آپ کو بتا دوں ایک تو یہ تھا کہ مہنگائی جنوری دوہزار اکیس میں پانچ اشاریہ سات فیصد تھی تو اگر جنوری میں اسی سال پانچ اشاریہ سات تھی اور بعد میں یہ گیار اشاریہ ایک ہو گئی اور اس وقت آرش اشاریہ چار ہے تو اس کا پشلی حکومت سے تعلق نہیں ہے یہ ہم مال لیں کہ ہماری اپنی پالیسی ہے نمبر ایک جنوری اکیس کی میں نے آپ کو بتا دی لیکن دوسرے مجھے جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ خزانہ خالی جو ہے یہ ہم پاکستان کا خزانہ ہے تو ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ پاکستان کا خزانہ خالی تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پشلی حکومت گئی اس کے یہ حکومت آئی اس کے نو مہینے کے بعد ہم آئی ایم ایف کے پاس آس گئے بیچ میں کیئر ٹیکرز بھی آئے تو اگر خدا نہ خواستہ ہم خزانہ خالی ہوتا کوئی پاکستان کوئی ایسا چھوٹا گیا گزرا ملک نہیں ہے تو جہاں حکومتوں کی خرابی آپ بتاتے ہیں مجھے اس کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا پچھلی حکومت نے کوئی کارنامہ نہیں دیا لیکن پاکستان کا خزانہ خالی والی نہیں تھا اس لیے کہ پھر آپ تو گئے ہیں دوہزار انیس مئی میں وہ حکومت چلے گئی تھی دوہزار اٹھارہ میں مئی جون میں تو یہ جو ایک سال سے زیادہ گزرا یہ اسی خزانے پہ چلانا دوسرے کہ اس وقت بھی چائنہ آپ کو پیسہ دے رہا تھا اس وقت بھی سعودیہ رب ادھار تیل دے رہا تھا اس وقت بھی یوئی پیسہ دے رہا تھا اور آج بھی جو آپ کے ریزرٹس ہیں اگر یہ ریزرٹس ہمارے میں اگر آپ کا روپیہ جو ہے پندر روپیہ ڈالر گرہ ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ ریزرٹس ہمارے نہیں ہیں مارکیٹ کو پتا ہے آپ نے قرضے لیا ہیں مہنگی شہرے سود پر قرضے لیا ہیں اس کی اور یہ مانگے ہوئے قرضے ہیں اور ابھی آپ کو ادائی گیاں کرنی ہیں تو یہ بھی وہی پوزیشن ہے آج ریزرٹس کی جو کہ اس وقت تھی جی 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 میں آپ کے در دوبارہ بھی آتی ہوں شوکر بسرہ صاحب سوال کے پیدا ہو رہا ہے کہ اب بہت زیادہ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ کیا وزیراعظم عمران خان صاحب سے کہ منتقب قدر چوتھے وزیر خزانہ شوکر ترین صاحب جو ہیں کیا وہ بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ناکام ہو چکے ہیں جو پولیسیز بنائی جا رہی ہیں کیا وہ پولیسیز بھی اب نہیں وہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی شوکر بسرہ صاحب شوکر بسرہ صاحب سے بھی ہم رابطہ کرتی ہیں ڈوچ صاحب آپ بتا دیں اس سوال کا جواب کہ بڑی اعتماد کے ساتھ بڑے ایک مان کے ساتھ لے کر آیا گیا ہے شوکر ترین صاحب کو ان کی پولیسیز جو ابھی تک چلی ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھئے پولیسیز تو ناکام اس لئے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جب پیمیس پارٹی کے دور میں ترین صاحب آئے تھے تو اس وقت پاکستان کی تاریخ میں سب سے ست شرع نمو رہی تھی پہلے سال میں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی تھی اور بعد میں پیمیس پارٹی نے ان سے استیفہ لیا تھا ان کو سینٹ سے بھی استیفہ لیا تھا اب جو انہوں نے پولیسیاں بنائی ہیں تو میں آج آپ کو ریکارڈ پر بتا رہا ہوں پاکستان میں مہنگائی بڑھنے والی ہے اس کو روک نہیں سکتے پاکستان میں مہنگائی بڑھے گی آپ کے اس لیے کہ روپے آپ کا گر رہا ہے ابھی شرع سود میں اضافہ ہونا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہمارا current account deficit ابھی آپ کا 10 ارب ڈالر پہ جا رہا ہے تو مسئلہ کیا ہے کہ ہماری جتنی پولیسیاں ہیں وہ ہیں طاقتور طبقوں کو نوازنے کے لیے طاقتور طبقوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہماری جو معیشت ہے یہ اشرافیہ کی معیشت ہے ان کو ہے پچاس لاکھ آدمی نے سارے وسائل پہ قبضہ کیا ہے اگر آپ اس طرح سے دیکھے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واحد ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں ایک پیسہ ایک پیسہ قومی خزانے میں جمع کرائے بغیر چوری کے پیسے کو آپ وائٹ کر سکتے ہیں آپ ملک میں corruption کریں لوٹیں اس کو ایک روپے قومی خزانے دیے بغیر آپ اس کو وائٹ کر لیتے ہیں اب مسار دوتا تحریک انصاف ان کا جو سب سے بڑا وائدہ تھا کہ ہم لوٹیوی دولت باہر سے واپس لائیں گے تو انہوں نے کیا ایمنسٹری دی کہ جو پاکستان سے لوٹ کے دولت گئی ہے چاہے وہ حکمرانوں کی ہو آفشور میں چاہے سیاستدانوں کی ہو چاہے عدلیہ کی عراقین کی ہو سیویل ملیٹری بیروکیسیو کی ہو یہاں دولت لوٹیوی دولت واپس مت لائیں وہیں رکھ لیں ہمیں آپ تھوڑا سا ٹیکس دے دیں تو لوٹیوی دولت تو لانے کا وائدہ تھا یہ تھوڑی تھا کہ آپ باہر دے کے رکھنے دے کے تحفظ کر لیں تو اگر ایک ہزار عرب روپیہ غریبوں سے متوسط طبقے سے آپ مالدار طبقوں پر لے جا رہے ہیں اور کرپشن بدنوانی ٹیکسی چوری شاہنہ اخراجات سے جو ہے نو سو عرب روپیہ سال کا ہمارے نقصان ہو رہا ہے پچیس عرب روپیہ روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے تو یہ اس حکومت کا نہیں ہے پہلے بھی تو یہ جو صورتحال ہے یہ جو ہے پیسہ شفٹ ہو رہا ہے غریب سے متوسط طبق سے طاقت پر طبقوں کی طرف یہ ہے بنیادی خرابی جس کو میں کہتا ہوں اشرافیہ کی معیشت جی ٹھیک ہے اشرافیہ کی حکومت کے حوالے سے اور اشرافیہ کے معاملات کے حوالے سے آپ نے کی اشرافیہ صاحب غالباً آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے شوکت ترین صاحب کو جو ہے وہ وزیر خزانہ چھنا ہے اور جس طریقے سے جو بروسہ کر کے اور جو معاملات سامنے رکھ کے ان کو چھنا گیا جو ٹارگٹ سامنے رکھ کے بڑا ایک امید کے ساتھ ان کو چھنا گیا تھا کہ تاکہ ان کی سمجھ آ رہی ہے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں جو قبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ کیا شوکت ترین صاحب بھی چوتھے وزیر خزانہ کے طور پر مہنگائی کو کنٹرور کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں نہیں نہیں ان کے بعد پھر یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب کی کمپیٹنسی اس کو بلکل ہم چہرے ہی نہیں کر سکتے بلکہ جتنے باقی بھی فورم منسٹر تھے اپنے ہر جگہ وہ اپنے اپنے فیلڈ کے وہ ایسے ایسپارٹس ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ تین چار لوگ رہے ہیں انہوں نے اپنا اپنا کام کیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جب تک پرائم نیسٹر سمجھتے ہیں کہ جس لیول کی سیٹسپیکشن اور جس جگہ پر معاملت نہیں جانے چاہیے تو جو ذمہ داران ہیں ظاہر ہے ذمہ داریت ان پر آئے گی اب شوکت ترین صاحب کے لیے جب ان کو پوائنٹ کیا گیا ان کو لے کر آئے تو ریل چیلنج ان کے لیے یہی ہے کہ آپ نے عام آدمی کو رلیف پہنچانا ہے اور یہ جو خود سختہ مہنگائی ہے اس سے عوام کو بچانا ہے اور لوگوں کے خلاف کاروئی ہونی چاہیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ شوکت ترین صاحب لگے ہوئے ہیں ظاہر ہے ابھی ان کو آئے ہوئے تین یا چار مہنے ہوئے ہیں تو اٹھو ٹیک سم ٹائم اور حکومت کی جو پالیسیز ہیں کہنا کہ سب لوگ ناکام ہو گئے ہیں حکومت ناکام ہو گئی ہے میں پھر ارم آپ کو ہم تو لوگوں کا ڈالا ہوا گند صاف کر رہے ہیں اور گھر ایسے صاف ہو نہیں جاتا کہ گھر کا بچہ خراب ہو جائے اس کو آپ ڈائی تین سال میں ٹھیک نہیں کر سکتے گھر کا نظام خراب ہو جائے اگر آپ کا گھر کا بڑا میرا والد وہ کرد لینا شروع کر دے اور کرد میں ڈبو دے اپنے گھر کو ہی اس کو ہم تین سال میں کھڑا نہیں کر سکتے آپ ایک جواب پرائم نسٹر نے ٹی میں لگی ہوئی ہے لیکن جو ریکوائیڈ ریزلٹ ہے جس کے مطلق آپ کنسرن کر رہی ہیں جو آپ کی عوام کی نمائندگی کر رہی ہیں ہم خود بھی عوام ہیں ہم بیزائر ہو جائے میں نے بھی بن جاتے ہیں جو انکر بن جاتے ہیں ہم نے بھی ڈیلی ہمارے گھر کے اندر بھی چولا چلنا ہے ہمارے بچے بھی سکولوں میں جانے ہیں ہمارے گھر میں بھی بیماری آتی ہے تو سو دیفنیٹلی یہ کنسرن آپ کا جینمن ہے اور میں بالکل آپ کو اس پر بلکہ اسلام بھی کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ جب بھی ریال ایشیز ہوتے ہیں پبلک کے پجائے اس کے کہ ہم تنقید بنائے تنقید کریں آپ ان کو پاسٹیب انداز میں ہائیلائٹ کرتی ہیں اور جو حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں ان کے آپ لے کر آتی ہیں عوام کے مسائل کو ان کے سامنے انشاءاللہ میں بالکل مایوس نہیں ہوں ٹائم لگے گا انشاءاللہ چیزیں بہترین کی طرف بڑھیں گے لیکن سر سوال یہ ہے کہ بہت سارا گلہ پاکستان طریقہ صاحب کی حکومت سے ہے آپ نے کہا بائیس کروڑ عوام کا یہ ملک ہے یہ سوال میں ڈاکٹس اپ سے ضرور کروں گی کہ ڈاکٹس اپ بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے تو کیا واقعی یہ بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ پچھلے ستر سالوں کے گند کی بات کرتے ہیں پی ایم ڈی اے کا جو معاملہ چل رہا ہے کیا یہ بھی پچھلی حکومتوں کا گند ہے یہ جو معاشی ستر سال کی بات کی جا رہی ہیں یہ ان کے اوپر جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے بہیسیت ایک آزادی صحافت کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے ایک بات کی جاتی ہے میڈیا نمائندگان کے حوالے سے ان کو تو آپ کو پروموٹ کرنا چاہیے اور انہوں نے آپ کا کافی ساتھ بھی دیا لیکن آپ کے جو پالیسیت جو شکے سامنے رکھی گئی ہیں جو ہم جا کے وہاں پہ ان سے بات کی انہوں نے کہا کوئی ایک ایسی شک بھی نہیں ہے جس پر بات ہو سکے ایک جنرلس تھے ایک صحافی تھے انہوں نے کہا ہے کہ ایرم بی بی صاحبہ اگر یہ خبر کے حوالے سے جو انہوں نے سخت اور کڑی شرائط رکھی ہیں میرے پاس یا آپ کے پاس کوئی کروڑ روپیا ہے جو ہم حرجانہ بھر دیں یا جرمانہ بھر دیں تو سر آپ کو لگ رہے گی یہ مناسب ہے آپ سے تو بڑی امید ہے وابستہ ہیں اور آپ لوگ کی یہ جو میڈیا انڈسٹری ہے اس کے آزادی صحافت کے حوالے سے بہت زیادہ تنقید کے زدمی ہیں پہلی بات تو یہ ہے تمام اداروں کو آپ کو ریگلائز کرنا چاہیے اگر سیاستدالوں کے مطلب معاملات ہوتے ہیں ہم بھی بطور کمیلٹی اس میں ٹیک اپ کیا جاتا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے جو غلط لوگ ہیں جو عوام کے محلط پر نہیں اتر رہے ہیں جو تیزوں کو امپروو نہیں کرتے ہیں ان کے خلافکار میں ہی ہونی چاہیے اور ہمیں خود اپنی صفحوں کو درست کرنا چاہیے اب ہم نے کوئی تارگٹ نہیں کر رہے ہیں اگر کوئی اس میں کہا کیا گیا ہے جو کوئی فیک نیوز دیتا ہے اس کے خلافکار میں ہی ہونی چاہیے اچھا آپ فیک نیوز آپ ہر اینکر کیوں سمجھ رہے ہیں ہر میڈیا ہاؤس کیوں سمجھ رہے ہیں صحافی کیوں سمجھ رہے ہیں کوئی میرے خلاف ہوگا اگر میں بھی فرض کریں کسی اقلاف غلط بات کرتا ہوں بطور سیاست دان کے یا غلط کاروائیاں کرواتا ہوں انتقامی کاروائی کرتا ہوں جھوٹ بولتا ہوں تو میرے خلاف تو محاسبہ ہوتا ہے تو اس میں ان کے لئے پریشان اور درنے والی بات اور گھرانے والی بات ہے جو غلط کریں گے اس لئے میرا خیال کہتا ہے کہ اس کو تنقید برہت تنقید نہیں ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے جہاں سمجھتے ہیں چیزیں بیلڈ ہیں اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ میں سے سبتا ہوں کہ ہمارے اندر بھی ایک مچھلی پورے طلاق کو گھنڈا کر دیتی ہے ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ہیں ہر ادارے کے اندر اچھے پورے لوگ ملد ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے ہر ادارے کو اپنی صفحیں درست کرنی چاہیے بجائے اس کے اب حکومت میں توپوں کا رکھ کھول دیں حکومت نے یہ کر دیا حکومت نے وہ کر دیا اور یہی وہ لوگ ہیں جو کل بیٹھے ہوئے تھے سیاستدان آپ کے خلاف جن لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا لوگوں ان کو صحافیوں کو پابندے سلاسل کیا ان کے سلا مقدمات ترد کر رہے ہیں آج وہ ہم وہاں بیٹھ کے مذر مچ کے آنسو باہر رہے تھے میں پھر یہ کہتا ہوں کہ تمام اداروں میں بہتری کی کنجائش موجود ہے خواہ وہ پارلیمنٹ ہے خواہ وہ صحافی ہیں خواہ وہ ججز ہیں جینلز ہیں کوئی بھی ادارہ ہے ہم سب کوئی سیلس اکانٹیویلٹی سے گزرنا چاہیے اس سے گبرانا نہیں چاہیے ٹھیک ہے ڈوچ صاحب بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے شوکہ بسرا صاحب کہہ رہی ہیں آپ کو لگ رہے ہیں بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے دیکھئے ہماری آبادی الحمدللہ بائیس کروڑ ہے یقیناً ہے اور دنیا میں آبادی کے لیانس سے ہم پانچ وہاں بڑا ملک ہیں لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب یہ بنگلہ دیش بنا تھا تو وہاں عربت تھی افلاس تھا وہاں ترقی نہیں ہوئی تھی آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے لیکن آج بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے اور اب سے تین چار سال پہلے بنگلہ دیش کی فیقہ سامدنی ابھی تک ہم سے کم تھی آج بنگلہ دیش کی فیقہ سامدنی ہم سے زیادہ ہو گئی ہے ان تین برسوں میں لیکن بنگلہ دیش کے برامدات کئی عرصہ سے ہم سے بہت زیادہ ہیں بنگلہ دیش کا روپے ہم سے زیادہ سٹرونگ ہے بنگلہ دیش تعلیم پہ ہم سے زیادہ خرچ کر رہا ہے بنگلہ دیش شہد پہ ہم سے زیادہ خرچ کر رہا ہے تو سوال صرف یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم تمام پولیسیاں چند پچاس ساٹھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیوں بنا رہے ہیں میرے ایک سوال یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے پاس جو وسائل ہیں اگر کئی دہائیوں میں میں ایک اس حکومت کی بات نہیں کر کئی دہائیوں میں اگر ہم اس کو دیانتداری سے اس کو وسائل کو استعمال کرتے تو آج ہماری برامدات ہوتی ڈیڑھ سو ارب ڈالر لیکن آج ہیں کتنی پچیس ارب ڈالر تو یہ جو تباہی آ رہی ہے اس سے عوام کو نقصان ہو رہا ہے اور معیشت کو نقصان ہو رہا ہے اب برامدات میں جو اضافے کے دعوے ہیں اس کو میں آپ کو ایک جملہ بتا دوں دو ہزار گیارہ میں ڈالر تھا اٹھاسی روپے کا اور پاکستان کی برامدات تھی پچیس ارب ڈالر جب یہ ایک سو باون ایک سو چوون کا ہو گیا جون میں تو آپ کی برامدات تھی پچیس ارب ڈالر اور آپ نے اس دوران میں کئی ارب کئی سو روپے کے اپنی مراد بھی دے دیں تو اگر آپ کا دس سال کے بعد بھی روپے گرانے کے بعد بھی اگر برامدات میں ایک دھیلے کا اضافہ نہیں ہوا تو ایز قوم تو ہمیں سوچنا ہے آپ ایک حکومت کی بات ہم نہ کریں یہ بات کریں کہ دو ہزار گیارہ سے دو ہزار اکس تک کیوں نہیں بڑی برامدات اور ہمارا سارا زور جو ہے ترسیلات پہ کیوں ہے کہ آج اگر میں آپ کو یہ جملہ بتاؤں اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو ترسیلات زیادہ ہیں برامدات کم ہیں اور یہ کب ہوا ہے پچھلے دو برسوں میں یہ ذرا سوچیں تو صحیح کہ آپ برامدات بڑھانے کے باتے ریمیٹنسز بڑھا رہے ہیں ریمیٹنسز تو وہ ہیں جو ہنڈی سے پیسے جا کے واپس آ رہے ہیں ہمیں برامدات بڑھانی ہے ہمیں لوگوں کو روزگار دینا ہے تب ایک سوال یہی آتا ہے کہ بیس سرپ ڈالر کی ریزرز کے بعد اگر یہ گر رہے ہیں آپ کا روپیہ اس کا مطلب یہ کہ ریزرز آپ کے نہیں ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حکومت اور جو ماہرین ہیں اور جو ان کے مقارکون ہیں پی ٹی آئی کے وہ سب اکھٹے بیٹھیں اور یہ بیٹھیں کہ یہ چھوڑا ہے اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا تین سال ہو گئے آج کیا خرابیاں ہوئیں کیا پہلے غلقیاں ہوئیں چھوڑا ہے اس کو آج ہم نے جو وائدے کیے تھے وہ کیوں نہیں پورے کیے اور معیشت کی بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے ہر قسم کے ہمدنی پر ٹیکس کیوں نہیں لگایا سوچیں کیا اگر میں ایک رپورٹ میں بتا رہا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ میں جو فورن انویسمنٹ آیا تھا آج اس سے بہت کم آیا تو آئے رہے ہیں وہ تو پھر یہ انویسمنٹ فورن کیوں گرا تو یہ بیٹھ کے بات کریں گے اگر صرف یہ کہہ دیا جی پرچھلی حکومتوں نے کیا تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے اب تین سال ہو گئے فورن انویسمنٹ گرا ہے یہ آپ مان لیں ٹیکس جی ڈی پی ریشو آپ کا گرا ہے یا آپ مان لیں آپ کا روپیہ گرا ہے معیشت کی شرعہ مستوست ہوئی ہے مہنگائی بڑی ہے قرضوں کی تیز رختاری تیز بڑی ہے اچھے کام بھی ہوتے ہیں ہر حکومت میں ہوتے ہیں پناہ گانی بڑی ہیں جو پینڈیمک آیا تو لوگوں کو آپ نے کیش دیا لوگوں کو راشن پہنچایا تو ہر حکومت اچھے کام بھی کرتی ہے برے کام بھی کرتی ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے مجموعی طور پر اپنے وائدوں کے خلاف کیا یا آپ نے ایڈیٹ کو فائدہ پہنچایا آپ نے اشرافیہ کو فائدہ پہنچایا آپ نے ایمنسٹری دیں اس وقت جو ایک جملہ میں بولتا ہوں کہ پاکستان میں دوہزار انیس میں جو ایمنسٹری دی گئی کم شرعہ پہ ہیں وہ دنیا میں کبھی نہیں دی گئی اور پاکستان میں کبھی نہیں دی گئی اب آپ یہ کہتے ہیں کہ کراچی ہے لاہور میں ایک بلڈنگ کھڑی ہے چوری کے پیسے کی ہے پانچ سٹوری بلڈنگ ہے حکومت جب چاہے اس پر خبزہ کر سکتی ہے آپ کہتے ہیں ڈیڑھ فیصد دے دیں اب میں جو ٹیکس دے رہا ہوں وہ پینتری فیصد دے رہا ہوں اپنی آمنانی پر جو چوری سے بلڈنگ بنائی اس کو آپ نے خبزہ کر کے اس سے ٹیکس لیں آپ نے کہا ڈیڑھ فیصد تو ڈیڑھ فیصد تو کوئی ٹیکس ہوتا نہیں ہے ساری دنیا میں نہیں میں آپ کو ریکارڈ بیا تو آپ اشرافیہ کو اگر فائدہ پہنچائیں گے کسی کے دباؤ پر دیکھیں یہاں اوائل مافیا ہے یا پروپرٹی مافیا ہے یا سٹرانگ بچین مافیا ہے یا شگر مافیا ہے یا بینکرز کا مافیا ہے یہ جو مافیاز ہیں پرائم منسٹر کے او عوام کی جب سپورٹ تھی تو ان کو ان لوگوں کو ہٹائیں اور ان عوام کے پاس سپورٹ میں چلے جائیں ان سے کہیں کہ میں اس مافیا کو توڑنا چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ آئیں میں اس ملک میں آپ کو مہنگائی ختم کرنی ہے مجھے آپ کی آمدنی بڑھانی ہے لیکن اس کے بجائے اگر ان لوگوں نے ان لوگوں کو بٹھا لیے چار پانچ پارٹیوں ملا لیا وہ اپنے اپنے مطالبات لے کے آ جاتے ہیں ان کی اپنے لوگ مطالبات لے کے آ جاتے ہیں تو وہ اشرافیہ کی معیشت آپ جب بنائیں گے تو کبھی بھی ترقی نہیں ہوں بڑی اہم اور ویلیڈ پوائنٹ جو آپ نے بتائی ہیں اور سب سے جو اہم اور ویلیڈ پوائنٹ یہ ہیں کہ افہانستان کی صورتحال خطے کے اوپر اس کے اثرات پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے پر ایک ڈیٹیل پریگیم ضرور کنڈک کریں گے آپ کی ایکسپرٹیز لیں گے اور آج جو آپ نے معاملات سامنے رکھی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت چونکہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں بہت سارا چیلنجز جو ہیں وہ ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنے آئی ایم ایف کی اگر بات کر لی جائے فیٹف کی تلوار لٹک رہی ہے عوام ریلیف مانگ رہی ہے اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لے کے بہت سی ایسی پولیسیز بنانی ہوں گے بہت سی ایسی فیصلی ہوں گے جس سے معاشرے تو پر اس طرح کام ممکن ہو سکے بہت شکریہ مہرے ماشرہ ڈاکٹر حسن صدیقی صاحب شاید حسن صدیقی صاحب میرے ساتھ موجود تھے پاکستان طریقہ انصاف سے شکر بسا صاحب میرے ساتھ موجود تھے پرگیم سے آستہ توریہ آستیت کا واقعہ تم ہوں آچھاتا ہے اپنی میز مہرے رمچودی کو جاست دیجئے اپنا خیار رکھی کا اللہ حافظ موسیقی